نماز قائم کرو نماز کو ضائع نہ کرو ضائع کرنے کے دو معنی ایک معنی ہے کہ نماز پڑی ہی نہ جائے اس نے ضائع کر دیا حدیث نے اس کو کفر کھائے ایک نماز کو چھوڑنا کفر دوسرا معنی ہے کہ ایک بندہ پڑتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی سنت کے مطابق نہیں پڑتا اس نے بھی ضائع کر دیا اس نے بھی نماز کو برباد کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرب قیامت مسجدیں بھری رہیں گی نمازیوں سے آباد رہیں گی لیکن رب مصل اللہ خلاق علہو بہت سے نمازی وہ ہوں گے اکثر نمازی وہ ہوں گے جنہیں ان کی نماز کا کوئی ثواب نہیں ملے گا کوئی ثواب نہیں کیوں؟ اس لیکن ان کی نمازیں نبی علیہ السلام کی سنت کے خلاف ہوں اور یہاں فرض کیا ہے؟ حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ کہ بلکل ویسی نماز پڑھو جیسی مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو تو میرے بھائی یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے ہم صرف یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں کہ بھائی نماز تو پڑھتا ہے مسجد تو آتا ہے جیسی مردی پڑھ لو یہ ساری ادائیں ہیں نئی ادائیں نہیں ہیں رسول اللہ تعالیٰ کے ایک طریقہ نماز کرو اس طریقے کو سیکھو اس کے لئے صحیح بخاری کس نے دیکھی ہے؟ پوری دنیا کے علماء کا اتفاق ہے کہ قرآن حکیم کے بعد سب سے صحیح کتاب صحیح بخاری کسی کو توفیق ہوئی کہ صحیح بخاری کھول کر اپنی نمازیں چیک کر کے دیکھ لیں کہ سنت رسول کے مطابق ہیں یہ مخالف ہوں دنیا میں بڑے ہم ماہر ہیں دنیا کمانے کے لئے ساس مندر پار چلے جاتے ہیں بطن کو چھوڑ دیتے ہیں بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں دنیا خوب کماتے ہیں بڑی مہارت سے کماتے ہیں اور دنیا کے سامان گھر میں موجود ہیں گھر میں ٹی وی موجود ہیں گھر کی چھت پہ انٹینہ بھی لگا ہوا ہے لیکن اگر نہیں ہے تو کیا نہیں ہے؟ صحیح بخاری دن وہ مجموع جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں مجتمل ہے وہ نہیں نہیں فصلہ کامیابی کی احساس یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرنے والا ہو کہ نمازیں پڑھیں بلکل سنت کے مطابق اور پیغمت الاسلام کے طریقے کے مطابق اگر طریقے ایک خنافردی کرے گا تو ہم تو بڑی معمولی چیز ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی نے ایک سنت کی خنافردی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تمہیں نماز نہیں ہوئی پھر پڑھو دوبارہ پڑھو اس نے پھر پڑھی فرما کہ یہ بھی نہیں ہوئی اس نے پھر پڑھی فرما کہ یہ بھی نہیں ہوئی پھر اس نے سیکھا اور اللہ کے بغم نے سکھایا جس کا معنی ہے کہ مسئلہ بڑا اہم ہے اس کی طرف توجہ دینی چاہیے